وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَيْرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّي لَجِدًا خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا صدق اللہ العظيم اور آپ ان کے لئے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کے لئے ہم نے انگور کے دو باغ بنائے ان دونوں باغوں کو ہم نے خجور کے درختوں سے ڈھاپ دیا اور ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتیاں بنائی دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرتے اور ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں نہر جاری کر دی اور اس باغ کا ان کو نتیجہ ملتا پس اس باغ والے نے اپنے ساتھی یعنی بھائی سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد کے اندر تجھ پر غالب ہوں اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا اس نے کہا میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ میرا باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا اور میں یہ بھی نہیں گمان کرتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا بھی دیا جاؤں تو البتہ ضرور بضرور میں اس سے بہتر اس جگہ لوٹ جانے کی جگہ پر اس سے بہتر پاؤں گا سورہ کحف کی آیت نمبر 32 تا 36 کا درس ہے اللہ رب العزت نے اصحاب کحف کی راہ چھوڑنے والے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا یا تو یہ ایک تمثیل اور مثالی ہے وگرنا قرآن کو صرف خالی مثال دینے کی ضرورت نہیں کائنات کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ واقعہ ہے یا تو دو آدمی ایسے تھے جن میں سے ایک مومن تھا ایک کافر تھا یہ مکہ کے رہنے والے تھے یا بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص بڑا دولت مند فوت ہوا جس نے اپنے پیچھے دو بیٹے چھوڑے ایک دونوں بیٹوں کو جب اس کی وراست تقسیم ہوئی تو چار چار سو دینار حصے میں آئے چار سو دینار اس وقت کی بڑی رقم تھی جو ایمان والا بیٹا تھا اس نے سارے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیئے اور جو کافر تھا اس نے ان سے دو باغات خرید دے انہی باغات کا اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یا یہ فلسطین کے علاقے کا واقعہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی مثال ذرا ان بھائیوں کی جن میں سے ایک مومن اور کافر تھا ان کے سامنے مشرقین مکہ مشرقین عرب رہتی دنیا تک کے انسانوں کے سامنے بیان کیجئے کہ دونوں میں سے ایک جو کافر تھا اس کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے تھے پہلی بات انگور کی جو فصل ہے یہ بہت ہی قیمتی فصل ہے اگر تازہ بیچے جائے تو انگور بیچے جائتے ہیں اور اگر یہ خشک بھی ہو جائے کھڑے کھڑے تو ضائع نہیں ہوتے کشمش بن جاتے ہیں اور اگر یہ گل سڑ بھی جائیں تو اس سے سرکہ بن جاتا ہے ہر طرح انگور سے نفع ہی نفع ہوتا ہے تو فرمایا انگوروں کے دو باغ دیئے اگلی بات باغ کی جو چار دیواری ہوتی ہے اگر کوئی مالدار ہو تو دیوار بنوا لیتا ہے کوئی تو پکی دیوار بناتا ہے حفاظت کے لیے کوئی کچھی دیوار بناتا ہے غریب غربہ لوگ کانٹو کی بار لگا لیتے ہیں تو اسی طرح جھاڑیاں ڈال دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایسے بہترین باغ دیئے تھے کہ جن کی بار آر اور جن کا گھیراو بھی خجور کے درخت تھے خجور کے درخت میں ایک بڑا نفع یہ کہ اس میں جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ بھی اوپر مٹی گھٹے سے محفوظ ہوتا ہے اللہ خجور کے درخت میں خود ٹوکریاں بنا دیتا ہے جس کے اندر خجوریں ہوتی ہیں اور پھر خجور کے درخت کا پھل اتنا اوپر جا کر ہوتا ہے کہ نیچے اس کا سایا نہیں آتا خجور کے درخت کے نیچے بھی انسان کاشکاریاں کر سکتا ہے تو اللہ ان کے باغوں کے گھنہ ہونے کو بتلا رہے ہیں کہ بار خجوروں کی درخت تھی جس کی وجہ سے نیچے کی جگہ وہ بھی وہاں پر بھی کھیتیاں ان کی موجود تھی اور وہاں بھی ان کی انگوروں کی بیلے چڑھی ہوئی تھی اللہ فرماتے ہیں تیسری خوبین باغوں کی یہ کہ جعلنا بینہما زرعا جہاں بیلے تھی وہاں بیلے تھی کونوں پر درخت تھے خجور کے تو خجور کے درخت تھے اور جو جگہ ایک بیل سے دوسری بیل صحیح نشو نمہ پا جائے اس کے لیے زرعات کا اصول ہے کہ پچیس فٹ کے فاصلے پر دوسری بیل ہو اب پچیس فٹ کا علاقہ خالی رہ جائے اس زمین سے کوئی نفع نہ ہو اللہ فرماتے ہیں نہیں اس بیچ کے علاقوں کے اندر بھی دونوں کھیتوں کی بیچ کی زمین کو بھی ہم نے کاشت کاری کے موافق منا کر وہاں پر تیسری فاصل لگوا دی تھی وہاں بھی کاشت ہو رہی تھی پھر اگلی بات قلت الجنتی نیاتت اکلہا ہر باغ دونوں باغ اپنا پھل وقت پلاتے تھے کبھی پھل آنے میں تاخیر نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے پھلوں میں تاخیر ہو جاتی ہے کتنے عذاب آ جاتے ہیں ہماری کھیتیوں پر اب دیکھئے بارش کے عذاب آئے ہوئے ہیں گندوں کی کھڑی فصلیں بھیگ رہی ہیں گر رہی ہیں کمزور ہو رہی ہیں اس سے دانیں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر سارے ذری نقصانات ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہاں ایسا بھی نہیں وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ حُشَيْعَا فصل آتی تھی پوری آتی تھی گھٹ کے نہیں آتی تھی ذرا بنا پر بھی کمی نہیں ہوتی تھی وَفَجَّرْنَا خِلَى لَهُمَا نَحَرَا اگلی بات یہ کہ بھئی یہ دونوں باغ سہراب ہوں ان کی آپ پاشی کا بندوبست کیا جائے اس کو ضرورت نہیں ہم اللہ نے دونوں باغوں کے بیچ میں سے نہر بھی بہاتی تھی وَقَانَ لَهُ سَمَرْ اب ان کا وہ پھل بیچے پھل بیچنے کے بعد اس کو اس سے نفع ہو تو وہ نفع بھی اگلی چیز اللہ پانچویں چیز بتا رہے ہیں کہ اس کو ان سے نفع بھی ہو جاتا تھا یعنی جو پھل وہ بیچتا تھا اس سے اس کے پاس پیسہ جمع ہو رہا تھا اس پیسے سے اس نے دوسری جگہ خریدی تھی اور وہاں پر اس نے جانور مویشی رکھے ہوئے تھے اس کے ریور پڑھ رہے تھے یا اس کے تجارت کے مال بڑھ رہے تھے یہ سمد یہ بھی اس کو مل رہا تھا اتنی ساری نعمتیں تو ہم اللہ پر سا رہے تھے مگر آنکھیں اس کی ایسی اندھی ہوئی تھی کہ جو ایمان والا جس نے آخرت کی کھیتی تیار کی اب دیکھ لو اتنی اتنے نفعوں والا بھی کسی کا باغ ہو باغات ہو اللہ فرماتے ہیں یہ نفع کم ہیں آخرت کے نفع زیادہ ہیں دوسرے کو سمجھ آگئی تھی اس نے آخرت کے لئے اپنا سب کچھ جمع کرا دیا تھا تو یہ اس کو بے وقوع سمجھتا تھا کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں زندگی گزارنے کا سلیکہ ہی نہیں طریقہ نہیں دیکھو کیسے میں نوکر چاکروں میں ہشم خدم میں اور مال میں مبیشیوں میں ریوروں میں تجارتوں میں اور میں نے ان باغات کے ذریعے کیسے اپنی زندگی بنائی ہو یہ نہ سمجھ ہے اس نے سارا کچھ ہی خرش کر دیا ختم کر دیا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا جبکہ اسے گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھ مال میں بھی میں تجھ سے زیادہ تعداد میں بھی میں تجھ سے زیادہ اولاد بھی میری زیادہ بیویاں بھی میری زیادہ نوکر چاکر بھی میرے زیادہ ہشم خدم لوڑیاں غلام بھی میرے زیادہ تیرے پلے کیا ہے اور اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ یہ اطلاع رہا تھا اکر رہا تھا اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا اب یہ آپے میں ایسا اپنے آپے سے باہر ہوا کہ کہنے لگا مجھے نہیں گمان کہ کبھی میرا یہ باغ بھی ہلاک ہو جائے گا میری کھیتیاں چلی جائیں گی میری اتنی جائدادیں ہیں ختم ہو جائیں گی اور میں تیری طرح کنگال ہو جاؤں گا مجھے یہ گمان نہیں باقی تو نے جو سوچا ہوا ہے نا کہ بھئی میں نے تو سب کچھ اللہ کے لیے خرش کر دیا اب مروں گا مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا پھر ایک قیامت برپا ہوگی پھر مہا جنت ہوگی جہنم ہوگی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ قیامت بھی قائم ہوگی کہنے لگا قیامت تو ہوگی نہیں یہ تو ایسے ہی تمہارا فلسفہ بنایا ہوا ہے بتاؤ آج تک کوئی مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہے حالانکہ اسی صورت کے اندر اللہ اصحاب کاف کے واقعے میں سمجھا رہے ہیں کہ میں تین سو نو سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اور جگہ سکتا ہوں تو موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہوں کہنے لگا ہاں قیامت کا وہ منکر تھا آیت کے اگلے ٹکڑے نے بتلایا اللہ کو وہ مانتا تھا لیکن اپنی ساری اس کمائی کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا تھا ملکہ سمجھتا تھا وہ جو چار سو دینار میں نے خرش کیے اور میں نے باغ لگائے اور میں نے بہترین آپ پاشی کا بندوبست کیا اور میں نے نہر میں سے کھالے نکالے اور میں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اور میں نے نوکر چاکر رکھے یعنی جیسے دنیا کے اندر جتنے لوگ مال میں بڑھ جاتے ہیں قارونیت کا ذہن کیا ہے قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکاة دے اس مال میں سے دے جو اللہ نے تجھے دیا اس نے کہا اللہ نے کیا دیا مَا اُوتیتُهُ عَلَى عِلْم کہنے لگا کسی نے کچھ نہیں دیا ایسے ہی جب مالداروں کو یہی نشہ ہو جاتا ہے اور غرور و تقبول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے وہ اپنی ہیرہ پھیڑیوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہیرہ پھیڑیاں کی ہیں ہم بڑے فندان ہیں اور ہم پوری مارکیٹ چلاتے ہیں اور ہم کاروبار کر رہے ہیں اور ہم کمارے ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر لیتے ہیں ایسا نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی غلص ہو جائے ہیں کہنے لگا دیکھو اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے اپنے بھائی کو کہنے لگا اللہ کا تُسے کیا تعلق تیرا اللہ سے کیا تعلق تیرا تو سب نٹوا دیا اس نے اور میرا سب بچوا دیا اس نے دنیا کے اندر بھی اگر تو اللہ ہی کی بات کرتا ہے نا اگر اللہ نے مجھے دنیا کے اندر یہ سب کچھ دیا ہے نا اور اگر میں لوٹ کر اپنے پروتگار کے پاس چلا بھی گیا تو وہ اس سے بھی بہتر مجھے آخرت میں بھی دے گا کیونکہ یہ ہی بڑا دھوکہ ہوتا ہے آج مسلمانوں کو بھی یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے یہ جب دیکھتے ہیں غیر اقوام کو ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ چُدھیا جاتی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقیہ ہیں حالانکہ ایسی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے تو فرمایا کہ بھئی ترقی تو آخرت کی ترقی ہے یہ تو دھوکہ ہے دھوکہ لگا ہوا ہے کہ بھئی جب دیکھتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کو کہ وہ دنیا جو ان کی جنت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے اور ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان پر اللہ کی بڑی عطائیں ہیں اللہ کی عطا کیا ہے دنیا کا مل جانا اللہ کی عطا نہیں ہے مال کا چھین جانا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے کسی کو اللہ تعالی اپنی اطاعت فرما برداری کی توفیق دیں گے اللہ کی عطا ہے اگر کسی مالدار کو یہ توفیق میسر ہے تو اس پر اللہ کی عطا ہے اور اگر کسی غریب کو یہ توفیق میسر ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس عطا کو سمجھنے کی اور آخرت کی نعمتوں کو اصل نعمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آئے الحمدللہ وعب العالمین سمجھتے تھے ہمیں ان کے راستے سے ہٹا دیجئے جو ساری عطاوں کو آپ کی عطائیں سمجھتے تھے ہمیں ان کے راستے پر چلا دیجئے ہمیں اصحابِ کاف کے واقعے سے سبق حاصل کرنے اور آخرت کی فکر کرنے اور اپنی محبت کے جذبات اتا فرما دیجئے صلو اللہ علیہ وعلا علیہ وصحابہ جمعین آمین